حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین الطاہرین ولعن الدائم لا عادائهم لا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ اخذنا میساققم ورفعنا فوققم التور خضو ما آتیناکم بقوة واسمعو وقالو سمعنا وعسینا واشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یعمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین صدقاللہ العلی والعابین ہماری گفتگو سور بقرہ کی ان آیات کے ذیل میں چل رہی تھی جہاں قوم بنی اسرائیل یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کی مخالفتیں ان کی نافرمانیاں جو بیان ہوئی اس کو بیان کیا جا رہا تھا یہ ایک اور ان کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر نائنٹی سری میں جو آج ہماری آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَمْ يَسَاقَهُمْ اچھا یہ جو آیت کی ابتدائی آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اسی سورے کی آیت نمبر سکسٹی سری میں آیت نمبر سکسٹی سری اگر آپ دیکھیں آیت نمبر سکسٹی سری اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر سکسٹی سری میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَاقَكُمْ وَطُورِ خُوذُوا مَا آتِنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَسْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ تو دیکھیں یہ آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ دونوں میں ایک ہی ہے کہ اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تم سے اہد و پیمان لیا گیا جس کی تفصیل اور تشریف جو وہاں پر بیان ہوئی تھی اور اس میں یہی حکم دیا گیا کہ جو تم کو دیا گئی جو تم کو توریت دی گئی ہے اس کو مصبوطی سے تھام لو اور اس پر عمل کرو تو بہرحال یہ جو ہے وہ تفصیل وہاں پر گزر چکی ہے خب قرآن کی آیت یہاں پر ایک سرسری ترجمام دیکھ لیتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے ان سے لیا اخذ کس کو کتنے ہیں اگز کرنا اخذ کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لینا کسی سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَا قَقُمْ جب ہم نے ان سے جب ہم نے تم سے اہد و پیمان لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَقْمُتُورِ اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ کو رکھا بلند کیا یہ ڈرانے کے لئے تھا یہ ڈرانے کے لئے تھا خُذُو مَا آتِنَاكُمْ بِقُوَّتِنْ خُذُو کا مطلب ہوتا ہے لے لو خُذُو کا مطلب ہوتا ہے لے لو لے لو کسی اس کو لے لو اس توریت کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مَا آتَنَاكُمْ جو ہم نے تم کو توریت دی ہے اس کو لے لو بِقُوَّتِنْ مَزْبُوطِي سے یعنی مضبوطی سے اس کو تھام لو وَاسْمَعُو اور اس کو سنو یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ توجہ فرمائیں کہ اسماء اور استعماء میں فرق ہے اسماء اور استعماء میں فرق ہے اسماء سننا استعماء کان لگا کے سننا خب یہاں پر اسماء آیا ہے یہ درققت استمعو کے معنوں میں آیا ہے استمعو کے معنوں میں آیا ہے یا علامہ تبرسی کہتے ہیں کہ یہاں پر اسمعو جو ہے وہ در حقیقت سمع اللہ لمن حمیدہ جو ہم کہتے ہیں رکو کے بعد علامہ تبرسی کہتے ہیں کہ یہ سمع اللہ لمن حمیدہ اس کا کیا ترجمہ ہے سمع اللہ یعنی اللہ سنتا ہے لمن اس شخص کی جو خدا کی حمد کرتا ہے جو خدا کی حمد کرتا ہے خدا اس کی سنتا ہے علامہ تبرسی فرماتا ہے کہ یہاں پر سمعو قبلہ کے معنوں میں ہیں یعنی خدا سنتا ہے جو مراد خدا اس کی حمد کو قبول کرتا ہے یہاں پر بھی اسمعو آیا ہے اسمعو بمعنی اقبلو یعنی تم لوگ توریت کی باتوں کو قبول کرو فقط سنو نہیں بلکہ قبول کرو یہ علامہ تبرسی جو وہ یہاں پر اسمعو کا معنی اقبلو کے معنوں میں کرتے ہیں خب منافعات نہیں ہیں یعنی درست ہے یہ بات کم از کم یہاں کی حد تک کیونکہ واضح ہے کہ احکامات الہی فقط سننے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ احکامات الہی انسان قبول کریں خب قبول کرنے کا قبول کرنے کا مطلب بھی کیا ہے یعنی اس پر عمل پیرا ہو انسان اس کو فالو کرے انسان اس کو مطابق یا تو اگر ایمان لانے والی چیزیں ہیں تو ایمان لے کر آئے اور اگر جو ہے وہ عمل کرنے والی چیزیں ہیں تو اس پر عمل کریں اسمعو اچھا قرآن نے کیا قرآن توریت نے ان کو کیا کہا توریت نے ان کو کہا اسمعو یعنی اس کو قبول کرو سنو اب انہوں نے ایک استہزا کیا ایک مزاک اڑایا ایک مسخرہ کیا کیا کہا انہوں نے قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَئِنَا کہا ہم نے سنا اور ہم نے معصیت کی ہم نے سنا اور ہم نے معصیت کی یہ ایک استہزا کر رہے ہیں وہ باز وقت ممکن ہے یعنی یہ جو ہم باز وقت علماء اخلاق ممبر سے یہ بات کہتے ہیں تو یہ حقیقی نہیں ہے کہ مسلمان بھی عملی طور پر بعض وقت یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے معصیت کی یعنی گویا عملی لحاظ سے وہ یہی کہہ رہا ہے جو یہودی کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ ہو بو ہو نہیں کہی جا سکتے یہ بات کی یہ بلکل اسی کی یہودیوں کی طرح ہے لیکن بہرحال میں توجہ کیا آپ نے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں توجہ کیا آپ نے کہ کہ یہ جو بعض وقت ہم کو مثال کے تو یہ کہا جائے کہ یہودی بھی یہی کرتے تھے ہم بھی کیا کرتے ہیں ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں دین سنتے ہیں تو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو ہمیں اور یہودیوں میں کیا فرق یہ بعض وقت علماء اخلاق اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو یہ فقط تو فقط ان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے وائلہ کوئی تجبیع نہیں ہے یہ ان سے کوئی تجبیع نہیں دی جا سکتی مسلمانوں کو بہرحال مسلمان جو ہے وہ درست ہے کہ سارے کے سارے احکامات الہی پر درست ہے کہ عمل نہیں کرتے ہیں لیکن بہرحال ایک اتھر ایمان رکھتے ہیں علا یہ حال تو انہوں نے استہزہ کیا مسلمان اور یہودیوں میں یہی فرق ہے کہ مسلمان استہزہ نہیں کرتا ہے مسلمان استہزہ نہیں کرتا ہے استہزہ کا مطلب ہے مذاق اڑھانا وہ یہودی سینہ کا مطلب ہے کہ ہم نے معصیت کی یعنی کھلم کھلا بدماشی ہے نا کہ سمعنا ہم نے سنا اور ہم نے معصیت کی خوب وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم ان کو پلایا گیا فِي قُلُوبِهِم ان کے دل میں عِجْل حُبُ الْعِجْل عِجْل کس کو کہتے ہیں گوسالہ عِجْل کس کو کہتے ہیں گوسالہ یعنی وہ گائیں کا بچھڑا وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِم کہ دیکھیں توجہ کریں یہاں پر جب کسی کے رگ و پہ میں کسی کی گھٹی میں اگر کوئی بات اتارنی ہو یا جس کے وجود میں سرائیت کی ہوئی ہو کوئی بات تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے خون میں ہیں اس کی رگ و پہ میں ہیں اس کی گھٹی میں ہیں یہ بات صحیح نا تو ایک اس جس کی طرف اشارہ یعنی اس کی وجود میں اتری ہوئی ہے پورے طریقے سے یہ آیت بھی تقریباً اسی طرح بیان کر رہی ہے خوب توجہ فرمائیں یعنی ایک دفعہ ممکن ہے جیسے مثال دوں میں آپ کو خوب انسان تحدی زندگی میں دیکھتا ہے آپ کو ایک چیز کا شوق ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ شوق تحد جنون رکھتے ہیں صحیح نا مثال ایک شخص کو تفریقہ شوق ہے لیکن کچھ افراد تفریقے تحد جنون ان کو شوق ہے کچھ مثال کے تو بچے وہ کھیل کے شوقین ہیں مثال کے تو بچے کرکٹ کے شوقین ہیں صحیح ہے دو چار پانچ منٹ دیکھ لیا کچھ کو تحد جنون پانچ روزہ میچ بھی ہے تو پہلی بال سے لے کر جو کہ وہ آخری بال تک جو کہ وہ دیکھتے رہیں یہ ہے تحد جنون صحیح نا تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ایک دفعہ انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت ہے ایک دفعہ رگ و پہ میں انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت ہے صحیح نا قرآن یہاں پر کیا بیان کر رہا ہے فران بیان کر رہا ہے کہ ان کے دل میں گو سالے کی محبت رگ و پہ میں اتری ہوئی ہے ان کے وجود میں اتری ہوئی ہے تحد جنون ان کے اندر گو سالے پرستی کی محبت موجود ہے سمجھے فرمایا آپ نے وہ اشربو اشربو یعنی پلایا گیا ہے فی قلوبہ ان کے دلوں میں پلایا گیا ہے ان کی رگ و پہ میں اتارا گیا ہے العجلہ گو سفن کو گو سفن تو نہیں اترے گا گو سفن تو ان کی رگ و پہ میں نہیں اترے گا صحیح نا تو یہاں پر کیا چیز ہے عجلہ سے پہلے ایک لفظ ہے حب العجل یعنی عجل کی محبت کو ان کی رگ و پہ میں اتارا گیا ہے توجہ فرمایا آپ نے اشربو فی قلوبہ حب العجلہ یہ توجہ فرمایا گا کہ یہ اس قسم کی یہ تعویلات نہیں ہیں یہ یہ ایک ہر زبان کی محاورات اور جملات کا ایک طریقہ بیان ہے یہ دیکھیں ایک جیس ہوتی ہے تعویل تعویل ایک دفعہ یہ ہے کہ تعویل نہیں ہے یہ بلکہ محاورات اردو یا محاورات عربی یا محاورات فارسی یا انگلیش میں کسی بھی زبان میں یہ اللفظ چھپا ہوا ہوتا ہے یہ لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جیسے مثال دوں میں آپ کی خدمت میں جیسے اکثر فوقہ ایک مثال دیتے ہیں حر رحمت علیکم امہات تمہاری ماں تم پر حرام ہے تمہاری ماں تم پر حرام ہے کیا حرام ہے ماں تو خود حرام نہیں ہو سکتی حرام ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایکٹ ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے ایکشن ہونا چاہیے فیل ہونا چاہیے یا کوئی ایکشن ہونا چاہیے ماں تو کوئی ایکشن نہیں ماں تو ایک ذات ہے تو یہاں پر علماء کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز جو پوشید ہے وہ کیا ہے تمہاری ماں سے تمہارا نکاح حرام ہے یہ قرآن کی آیت حرام یعنی حرمت علیکم نکاح ہو امہ حات توجہ فرما آپ نے تو یہ محورات ہر جبان کی محورات میں جو اس طریقے سے ایک چیز ہوتی جو بلکل آیاں اور واضح ہوتی ہے تو یہ کوئی تعویل یا باطن آیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں یہ تفسیر نہیں یہ معنی عرفی ایک ظہور ہے یہ 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 پر اسی طریقے سے ان کو پلایا گیا ان کے دلوں میں گوسفند کو پلایا گیا بلکہ اس کی محبت کو پلایا گیا کیونکہ گوسالہ پرست کیونکہ انہوں نے گوسالہ کی عبادت کی کیونکہ انہوں نے گوسالہ پرست کی کیوں اس لئے کہ ان کے دل میں اس کی محبت تھی جیسا کہ روایتوں سے بھی یہ بات استفادہ ہوتی ہے کہ جو سامیری تھا وہ چونکہ سابقا جو گوسالہ پرست تھا اور اس کو توحید پر ایمان لانے کے باوجود اس کے اندر ایک حب عبادت العجل تھی کہ ایک گوسالہ کی جو عبادت کی محبت کیونکہ ساری زندگی اسے مثال کے دور وہ ہی کیا تھی تو اس کے رگ و پہ میں یہ اتری ہوئی تھی اب یہاں پر ایک جملہ ہے یہ جملہ جو تھوڑا سا دشوار جملہ ہے توجہ فرمائے آپ نے دیکھیں اگر اس کا سیدھا سیدھا مانا کریں تو یوں مانا بنے گا وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِم وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِم الْعِجْلَ کہ ان کے دلوں میں پلایا گیا گو سالے کی اس گائے کے بچے کی محبت کو پلایا گیا کیوں بے کفرِحِم ان کے کافر ہونے کی وجہ سے کیا نہیں کیا مطلب خوب تاوجہ کریں انسان جب بد پرست بنتا ہے تو کافر ہوتا ہے جب انسان بد پرست ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے نہ یہ کہ کافر ہونے کی وجہ سے بد پرست ہوا نہیں جب بد پرست ہو گیا تو کافر ہو گیا تو ایک نقطہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خود یہاں پر ایک قسم کا خدا کی طرف ایک معصیت کی نزبت دینا لازم آئے گا یعنی کیا مطلب خدا کی طرف معصیت کی نزبت دینا لازم آئے گا سوال کرتا ہوں میں آپ سے کیا خدا کسی سے کوئی معصیت کرواتا ہے نہیں کرواتا ہے جو مجبرہ ہیں ایک دین اور ایک مذہب ہیں مجبرہ کے نام سے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ جیسے اشائرہ اشائرہ کیا کہتے ہیں اشائرہ کیتے ہیں جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے حتیٰ اگر ہم نیک عمل انجام دے تو خدا نے کیا اگر ہم نے برا کام انجام دیا تو خدا نے کیا نعوذ باللہ منزلک یہ اشائرہ کا نظریہ ہے خب یہ آیت اشائرہ کے نظریے کے مطابق اترتی ہے کیوں اس آیت میں کیا کہ کہ وہ اشربو اشربو فی قلوبہیم العزنا بے کفرہیم کہ ان کے دلوں میں گو سالے کی محبت کو ڈالا گیا ان کے کافر ہونے کی وجہ سے یعنی کون ڈال رہے ہیں کون ڈال رہے ہیں مثلا خدا انہیں مطال ڈال رہے ہیں صحیح نا خدا انہیں مطال ڈال رہے ہیں خب یہ ایک شبہ ہے کہ اللہ مطابرسی نے جو اس کو بیان کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے انہوں نے کہ اس آیت کا ہم اس طریقے سے ترجمہ نہیں کریں گے جس طریقے سے اس کا ظاہری ترجمہ ہے بلکہ اس کا معنی کیا ہو جائے گا اس کا معنی یوں ہو جائے گا کہ اللہ بھلا کرے وہ اس طریقے سے اس کا معنی کرتے ہیں بل معنی ہو توجہ کریں وہ یوں معنی کرتے ہیں کہ انہم کفروا باللہ تعالی بما اشربوا من محبت العجل کیا معنی کریں گے اس کا معنی یوں کریں گے کہ ان لوگوں نے اللہ کا کفر کیا اس عجل کی محبت کے ذریعے سے جو انہوں نے پی رکھی تھی محبت عجل کو جو انہوں نے اس گو سالے کی محبت کو اپنے اندر اتاری ہوئی تھی اس کی بنا پر انہوں نے اللہ کا کفر کیا خلافے ظاہر ہے یہ ترجمہ خلافے ظاہر ہے لیکن اللہ مطابرسی کیتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور راہے اور کوئی راہ نہیں ہے کوئی طریق نہیں ہے کوئی اور چھٹکارہ نہیں ہے کہ ہم اس عظیم اشکال سے محفوظ ہو کہ اس اشکال کا لازمہ کیا نکلتا ہے کہ خدا گناہ کروا رہا ہے خدا جو ایک کافر سے جو کوئی گناہ کروا رہا ہے صحیح ہے نا یہ اللہ مطابرسی کا بیان ہے لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے اور مگر قرآن کی آیت نہیں ہے پھر آپ اس آیت کی توجیر اور تعویل کرتے ہیں کیا ہے قرآن کی آیت مفہوم آیت بیان کرو ان اللہ یہ حدیم مئی شاہ و یوظلو مئی شاہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرے خب یہ بھی تو آیت ہے تو وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں خدا گمراہ نہیں کرتا ہے بلکہ مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ خدا بند مطال جو انسان ہدایت کے پہلے مرحلے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے خدا اس کے دوسرے مرحلے میں ہدایت کے ازباب کو بند کر دیتا ہے تو وہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں سہے نا تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے سہے نا ایک اور تیسرا معنی ہمارے ذہن میں ہے اور اس گفتگو کو یہی پر ختم کریں ایک تیسرا معنی کیا ہے ایک تیسرا معنی کیا ہے ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ توجہ کریں جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ سامری نے یہ جو یہ اقدام کیا تو کیوں اقدام کیا تھا اس نے کیوں اس نے گائے کا بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کی تھی اس کی وجہ روایت نے آگر بیان کی تھی کیا وجہ بیان کی تھی کیونکہ یہ خود گوسالہ پرست تھا پہلے یہ کیا تھا گوسالہ پرست تھا تو ممکن ہے اس آیت کیوں ترجمہ کیا جائے کہ اس کے گزشتہ اس کفر کی وجہ سے جس کی اس نے حقیقی توبہ نہیں کی تھی اس کفر کی وجہ سے آج جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے دل میں اس محبت کی اس کفر کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے دل میں جو کہ وہ بھی اس کی محبت باقی ہے خوب بلا یہ حال پس بہرحال ایک حد تک جو کہ ہمیں آیت سمجھ میں آگئی یہ ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں ایک حد تک جو آیت کو سمجھ لیں خوب اس کے بعد آیت کیا کہتی ہے اس کے بعد آیت کہتی ہے قل بے سما یا مورکم بہی ایمانکم خوب اچھا یہ لوگ کیا کہتے تھے انہوں نے کیا کہا تھا اوپر آیت نمبر یہ آیت نمبر 91 میں دیکھیں توجہ کر آیت نمبر 91 دیکھیں آیت نمبر 91 میں انہوں نے کیا کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُنُوْ مِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلِنَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ قرآن کے اوپر ایمان لے کر آؤ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں بھئی ہم ایمان لے کر آگئے ہیں جو ہم پر توریت کی شکل میں کتاب نازل ہوئی ہے یہ 91 بھی آیت تھی 91 بھی آیت ہے خوب اب آیت نمبر 93 میں قرآن کیا کہہ رہے ہیں قل یہ جو اتنے بڑی بڑی دینگیں مار رہے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں قل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلے بے سمایاء قل کہہ دیجئے بے سمایاء مورکم بھی ایمانکم آپ کو یاد ہے پہلے بھی یہ بے سا کا لفظہ ہے تھا اوپر ایک آیت میں بے سا کا لفظہ ہے تھا وہاں پر ہم نے بیان کیا تھے کہ دو اپسٹ ورڈز ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں ایک نعمہ ایک بے سا نعمہ استعمال ہوتا ہے اچھے معنوں کے لیے بے سا استعمال ہوتا ہے برے معنوں کے لیے مثلا میں نے مثال دی تھی وہ زیادت جامعہ کے بارے میں جو روایت کا جملہ ہے نعمت ہا زہی زیارہ کتنی خوبصورت کتی پیاری زیارت ہے یہ تو نعمہ استعمال ہوتا ہے اچھے معنوں کے لیے بے سا استعمال ہوتا ہے برے معنوں کے لیے یہاں پر برے معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے بے سا قل بے سما کتنا برا ہے یا مورکم بھی ایمانکم یعنی اے رسول کہہ دیدئے ہیں کتنا برا ایمان ہے تمہارا جو تم کو حکم دیتا ہے دیکھیں یا مورکم پہلے اس لفظ کے اس آیت کے جو وہ ٹکڑوں کو دیکھ لیں معنی دیکھ لیں کل کا مطلب ہے کہہ دو بے سما کتنا ہی برا یا مورکم یا مورو عمر سے نکلا ہے عمر یعنی حکم دینا کم یعنی تم کو کون حکم دیتا ہے یا مورکم بھی ایمانکم تمہارا ایمان تم کو وعدار کرتا ہے حکم دیتا ہے تم کو کس چیز کا بھی اسی چیز کا جو اوپر بیان ہوا شاید گو سالہ پرستی اس کی طرف اشارہ ہو یا جو بھی ان کی معاصیتیں وغیرہ ہیں انکنتو مومنین خوب اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں کہہ دیجئے بے سما یا مورکم بھی ایمانکم اچھے دیکھیں ایمان میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی ایک نکتہ عرض کیا تھا تقرار کر دوں میں ایمان دو قسم کے ایمان ہوتے ہیں ایمان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک دفعہ انسان مکمل ایمان پر ہوتا ہے تو وہ تو ولی اللہ ہے وہ تو مومن ہے متقی ہے پریزگار ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے قرآن نے یہودیوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی یک فرونہ بے باز یکم بے باز اس طریقے سے مفہوم آیت اس طریقے سے آئیے کہ ان کا ایمان کیا ہے کچھ چیزوں کے اوپر ایمان ہے جس طرح ہم بھی بعض اوقات آدھے شریعتی بنتے ہیں ہم شریعت پر عمل کرنے والے بنتے ہیں تو دین کی آدھی باتوں پر عمل کرتے ہیں دین کی آدھی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں صحیح نا تو دو قسم کے مومن ہوتے ہیں ایک وہ مومن ہے تو جو مکمل طور پر ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں جو ہر چیز پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں جیسے قرآن کی مثال کیا ہے یا ایمان لانے والو ایمان لے کر آو تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے تضاد نہیں ہے قرآن کی آیت میں کہ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والو ایمان لے کر آو تو کیسے ایمان لے کر آو ہے وہ تو پہلے ایمان لے کر آو ہے تب ہی تو تم نے کہا کہ ایمان لے کر آو تب ہی تو تم نے کہا کہ ایمان لانے والو تو یہ پتہ چلتا کہ یا ایمان لانے والو سے مراد کیا ہے اے ایمان لانے والو یعنی اے بعض چیزوں کو ماننے والو ایمان لے کر آؤ مکمل طور پر توجہ فرمائے آپ نے تو یہاں پر بھی اسی طرح سے یہ یہودی بھی ایمان تو لے کر آئے یہ یہودی بھی تو باب چیزوں پر ایمان تو لائے ہیں اللہ پر ایمان ہے طورت پر ایمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر ایمان ہے انبیاء ماں سبب کی اوپر ایمان ہے تو ایمان تو ہے ان کا لیکن یہ ایمان نامکمل ایمان ہے نامکمل ایمان ہے لہٰذا خدا ان کے ایمان کو کنڈیم کر رہا ہے مضمت کر رہا ہے توجہ کیاپنے خدا ان کے ایمان کو مضمت کر رہا ہے کہ کیسا تمہارا ایمان ہے یہ ہے تمہارا ایمان اچھا یہ ایک بات یہاں تک ہو گئی دوسرے ایک اور نکتہ جو یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر ہے توجہ کی دے گا بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض اوقات یہ آیت اسی میں محسوس ہوتی ہے توجہ کریں بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان زبانی کرتا ہے ایک بات عملی بات نہیں کرتا ہے صحیح جیسے میں مثال دوں کہ مثال کے طور پر جو بچہ امتحان دے کر آیا امتحان میں فیل ہو گیا جب امتحان میں جا رہا تھا تو باپ نے پوچھا بیٹے سے کہ کیا تم نے پڑھ لیا اس نے کہا ہاں بابا میں نے بلکل صحیح طریقے سے پورا ارشی طریقے سے پڑھ لیا سب کچھ پڑھ لیا جب ریپورٹ آیا ریزلٹ آیا تو خوب فیل ہو گیا تو اب باپ کیا کہتا ہے یہ ہے تمہاری پڑھائی توجہ کیا آپ نے یہ ہے تمہاری پڑھائی یعنی کیا مطلب یہ تم نے پڑھا یعنی تم نے نہیں پڑھا یعنی تم نے نہیں پڑھا یہاں پر بھی قرآن در حقیقت بین ہی یہی کام کر رہے ہیں جیسے باپ اس کو یوں کہے کہ کتنی بری طرح تمہاری پڑھائی ہے خوب ایک طرف کہہ رہا ہے پڑھائی ایک طرف کہہ رہا ہے بری پڑھائی یعنی سولم نہیں پڑھا تم نے یہاں پر بھی اسی طرح سے بے سمای امورکم بھی ایمانکم تمہارا کتنا ہی برا تمہارا ایمان جو تم کو حکم دیتا ہے یعنی تم توریت پر ایمان لے کر آئے ہو کہتے ہو کہ ایمان لے کر آئے ہیں اس کے باوجود تم نے گوسارہ پرستی کی اس کے باوجود تم نے رسول کا انکار کیا اس کے باوجود تم نے اللہ بھلا کرے اس کے باوجود تم نے انبیاء کو قتل کیا اس کے باوجود تم نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی تو یہ ہے تمہارا ایمان توجہ کیا آپ نے بے سمای امورکم بھی ایمانکم تمہارا ایمان تمہیں کتنا بری چیزوں کا عمر کرتا ہے حکم دیتا ہے انکنتم مومنین اگر تم مومن کہنے کے قابل ہو تو تمہارا ایمان واللہ تو تم مومن ہی نہیں ہو تو وہ جو کیا انکنتم مومنین یعنی اگر تم مومن ہو انکنتم مومنین اگر تم مومنین ہو تو کس طرح کتنا برا ہے تمہارا ایمان واللہ حسن قرآن در حقیقت کیا کہنا چاہتا ہے result at the end قرآن کیا کہنا چاہتا ہے at the end یہ کہنا چاہتا ہے کہ بابا حسن تمہارا ایمان ہی نہیں ہے اگر تم ایمان لے کر آئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے مخالفت نہ کرتے ہیں اس طرح سے تم اللہ کے نبی کی جو کو وہ معاصیت نہ کرتے ہیں تو جو فرمایا آپ نے پس قرآن کو یہ یوں کہہ رہا ہے یا امرکم بھی ایمانکم انکنتم مؤمنین بحثہ بظاہر قرآن کو یہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ کہہ دیئے ان سے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم نے جو کو ایمان لے کر آئے اور ہم جو کو وہ جو آیت نمبر 93 میں انہوں نے کہا آیت نمبر 91 میں کہ ہم نے 91 میں کہ ہم جو کو وہ ایمان لے کر آئے وغیرہ وغیرہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جو کو قل کہہ دیئے ان سے کہ یہ جو وہ صرف باتوں کی حد تک ہے یہ صرف زبان کی حد تک ہے کہ قل بے سمایام امرکم بھی ایمان اکم کہ ان سے کہہ دیئے کہ تمہارا ایمان جو وہ کتنا ہی برا ہے برا حکم دیتا ہے تم کو اگر تم مومین ہو تو یعنی اگر تم مومین ہو تو تمہارا ایمان وعیر اللہ تو تم شاید کافر ہو اصل جو عملی لیاتے تو دیگر کفر ہو گیا نا ایمان تو اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کبھی گسالہ پرستی کر رہے ہو کبھی خدا کو چھوڑو بیٹھے ہو کبھی انبیاء کو قتل کر رہے ہو اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی یہ قابل توجہ آیت ہے کہ آیا ہم پورے طریقے سے قرآن اور تعلیمات ہے رسول کے پر مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں یا دلخواہی عمل کر رہے ہیں وہ بھی اس بات پر انشاءاللہ تعامل فرمائیے گا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِهِ طَيِّبِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرَ دَعْوَانَا نَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ